ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں آپ کو نئے سٹاکس میں نبیش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے ایک پینی سٹاک کی جس کو ہم پہلے بھی کور کر چکے ہیں ایکسل ریالٹی اینفرا لیمٹڈ اس سٹاک میں آج کل کانٹینیوسلی اپر سرکٹ لگتے دکھ گئے ہیں کیونکہ اس سٹاک میں ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے سٹاک سپلٹ کی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے بونس کی بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے تو اس کے جو انویسٹرز ہیں ان کو بناجہ ملنے جا رہا ہے ان کے نمبر آف شیئرز بڑھنے جا رہی ہیں تو اس نیوز کے بعد اس سٹاک میں پوزٹیپ گروت ہی پائی جا رہی ہے آئیے اس کا اناؤنسز کر لیتے ہیں لیٹس ٹرینڈز چیک کر لیتے ہیں انڈ تک جرور آپ ہمارے بیڈیو کو دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم بزٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں بھل ایکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا نوٹیوکیشن بھی مل جائے گا آپ کو آج کی مارے بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کریں سو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پاسٹ پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں لازٹ پائیو ڈیز کا ڈاٹا دیکھیں تو اب لازٹ ٹو ڈیز سے اس سٹاک میں اپر سرکٹ پہ اپر سرکٹ ہی لگتے دیکھ گئے ہیں لور سپورٹ لیول سے سکس پوائنٹ نائنٹی فائیو کے راؤنڈ سپورٹ بنا کے اس سٹاک نے بہت ہی اچھا ٹرینڈر ورسل شو کر دیا ہے وان منت کا ڈاٹا دیکھیں تو اس سٹاک میں آپ دیکھ سکتے ہو گرابٹ ہی چل رہی ہے ففٹین پوائنٹ ففٹی سکس پرسنٹ کی گرابٹ چل رہی ہے تو لیکن اب جرور اس سٹاک میں کچھ ٹرینڈر ورسل دیکھنے کو ملا ہوا ہے اور جدی سکس منت کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی اس سٹاک میں کنسولیڈیشن ہی دیکھنے کو ملے گی اپر ریجسٹنس لیول اس کا ٹینڈ کا ہے اور یہ جو سٹاک ہے اپنے اپر ریجسٹنس لیول اور لور سپورٹ لیول کے بیچ میں ہی ٹرینڈ کرتا دیکھ جائے گا ہندہ لارس سکس منت اوورال فور پنٹ فورٹی پرسنٹ کی گرابٹ اس سٹاک میں دیکھنے کو ملے ہوئی ہے اور جدی last one year کا ڈاٹا دیکھیں 120% کے positive returns ہی دیکھنے کو ملے گے اس سٹاک میں long term میں اچھے returns ہی دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے اچھے quality کے سٹاک long term میں جرور بڑیہ returns دیتے ہیں لیکن short term میں profit booking رہتی ہے volatility رہتی ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کچھ consolidation کے بعد پھر بہت ہی fast rally دیکھنے کو ملی تھی پھر بہت ہی بڑی گرابٹ دیکھنے کو ملی تھی تو ups and down دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں آج کل یہ جو سٹاک ہے consolidation جون میں چل رہا ہے جیسے ہم نے آپ کو پہلے چارٹ میں دکھایا ہے تو آئیے اس کا latest data جو ہے وہ technical data پہلے چیک کر لیتے ہیں اس کے delivery position دیکھ لیتے ہیں market depth بھی چیک کر لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس company کا ہم market depth دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس stock میں 6,30,74 کے around buy کی quantity آ رہی ہے لیکن sell کی quantity کوئی نہیں ہے اسی لیے ہی اس stock میں جو ہے وہ upper circuit لگتا دیکھ گیا ہے کیونکہ اس stock میں heavy buying دیکھنے کو بل رہی ہے اور selling کوئی نہیں ہو رہی ہے سب مال دبا کے بیٹھ چکے ہیں کوئی بھی اس میں selling نہیں ہے اسی لیے ہی اس stock میں جو ہے upper circuit لگتا دیکھ گیا ہے پہلے اس stock میں ایک بڑی announcement بھی آئی تھی bonus کے regarding announcement آئی تھی کہ اس company نے 28th September 2022 جو date ہے وہ fix کر دی گئی ہے as the record date for finding the eligibility of the shareholders for providing the bonus shares تو یہ ایک بہت بڑی news تھی اس company نے جو ہے وہ record date جو ہے وہ fix کر دی گئی ہے regarding the stock split and issue of the bonus shares تو 28th September جو آپ اس stock میں پہلے سے invested ہو تو 28th September آپ کو جرور note کر کے رکھ لینے چاہیے کیونکہ اس دن اس company کا جو bonus shares کا issue ہے اور جو stock split کا issue ہے وہ بھی ان کے investors کو ملنے جا رہا ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کی financial position دیکھ لیتے ہیں تو financially یہ company بہت ہی اچھا trend آپ شو کرتی دیکھ جائے گی اس company کے جو numbers ہیں وہ last three months میں improve ہو چکے ہیں اس کی financial performance بہت ہی positive رہی ہے اندہ June 22 quarter تو latest quarterly numbers بھی positive ہیں اس company کے news بھی اچھی آئی ہے اسی لیے اس stock میں آپ کو trend reversal بھی لگتا دیکھ گیا ہے تو اس کے delivery کی position دیکھیں 26,030 کے around اس کے جو ہے وہ quantity traded ہے اور اتنی ہی delivery ہے 100% کے around accumulation اس stock میں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو آئیے اس کی valuation جو ہے وہ ہم compare کر لیتے ہیں different peers کے ساتھ کیونکہ بہت بڑی گرابٹ اس stock میں پہلے ہو چکی ہے کیونکہ دوستو اچھے quality کے stocks ہوں کوئی بھی ہو fundamentally strong stock کو کبھی بھی linearly نہیں چلتے ہیں کبھی ان میں rally دیکھنے کو ملتی ہے کبھی ان stocks میں آپ کو negative trend بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ جو companyیں computer sector میں کام کرتی ہے software sector میں کام کرتی ہے آئیے اس کا market cap جو ہے وہ ہم check کر لیتے ہیں market cap اس company کا 71 crore کا چل رہا ہے اور جنہیں اس کی price to book ratio دیکھیں تو 0.43 کی ہے تو valuations بہت ہی attractive ہو چکی ہیں price to book ratio اس کا ایک سے بھی نیچے ہو چکا ہے اسی لیے آج کل اس stock میں trend reversal دیکھنے کو ملا ہے تو پہلے جیسے ہم نے آپ کو چارٹ میں بھی دکھایا تھا بہت ہی بڑی rally ہوئی تھی پھر اس میں بہت ہی بڑی گراوٹ بھی آئی تھی profit booking آئی تھی لیکن آج کل پھر اچھا trend reversal دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اب اس کا جو resistance level ہے وہ 10 کا ہے تو 10 کے level کے round دیکھنا ہوگا کہ کیا جی جو stock ہے اپنے 10 کے level کو cross پر کر پاتا ہے جا نہیں دوستو اس کے stock کی one week سے لے کے 3 years تک کی performance دیکھیں تو shorter میں volatility ہی ہے profit booking ہی ہے کبھی جی stock اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے 1 week میں 5% کے round of gravity ہے 1 month میں 14% کی gravity ہے 3 months میں 31% کی تیجی ہے لیکن یہ till date میں پھر gravity دیکھنے کو ملے گی لیکن overall long term کا data دیکھیں 1 year کا 3 years کا اس نے اپنے investors کو مالا مال ہی کیا ہوا ہے last 1 year میں 120% کے returns ہیں 3 years میں بھی 484% کے بڑی returns ہی دیکھنے کو ملے ہوئی ہیں تو long term میں clearly یہ stock ایک multi bagger stock نکل کر آ رہا ہے volume پہلا اس کا کل کا دن دیکھیں تو 30 lakh کا volume ہے اور 94% کی delivery ہے تو delivery کا data بہت ہی شاندار اس stock میں چل رہا ہے آج کا delivery اس stock میں بڑھ گئی ہے as compared to the average تو اب جو 100% money control users ہیں وہ اس پہ hold کی رائے دے رہی ہیں کیونکہ buy کرو گے تو یہ آپ کو ملے گا نہیں اس stock میں کیا چل رہا ہے اپر circuit چل رہا ہے sell کوئی نہیں کر رہا ہے تو یہاں پہ کوئی بھی buy اور sell کی کو recommendation نہیں دے رہا ہے 100% اس کو hold کی رائے دے رہی ہیں جنہوں نے مال رہے رکھا ہے وہ اس stock کو دوا کے بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ یہ stock اب rocket بن چکا ہے اس stock میں آپ کو بڑی تیجی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے بونس بھی ملے گا تو لوگ بونس لینے کے لیے اس plate لینے کے لیے بھی اس کو hold کر کے رکھیں گے اور اس stock میں اب تیجی جو ہے وہ بنی رہ سکتی ہے تو share holding دیکھیں ابھی public end جو promote رہے ہیں ان کا ہی stake ہے nearly 50-50% کے around stake ہے لیکن FIIs اور DIs کوئی اس stock میں stake نہیں لے رہی ہیں جیسے ہم نے آپ کو پہلے ہی پتایا ہے جب DIs ہیں FIIs ہیں وہ fundamentally strong stocks میں ہی انٹر کرتے ہیں low valuations پہ ہی انٹر کرتے ہیں تو پہنی stock سے تھوڑا دور رہتے ہیں وہ تو اسی لیے اس stock میں ان کا کوئی stake نہیں ہے اس کی price to book ratio compare کریں different peers کے ساتھ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس company کا جو price to book ratio this is band of the lowest لیکن ROE percentage ابھی negative چل رہی ہے تو fundamentally جو آپ دیکھ سکتے ہو اتنی strong نہیں ہے ROE percentage negative ہے لیکن company ضرور ایک debt free company ہے اس company کے اوپر کوئی بھی debt نہیں ہے اور اس کا business دیکھیں تو this is a leading consumer contact center providing voice based services in the areas of the collection telemarketing and customer care company کا business اچھا ہے customer care center run کرتی ہے different areas میں تو اچھا business ہے تو اس لیے آپ اس stock کو long term کے لیے hold کرنے کے لیے سوچ سکتے ہو short term میں ابھی baller 30 رہے گی نئی position بنانے کے لیے اس stock میں نہ سوچیں اس سے دور رہی کیونکہ baller 30 رہ سکتی ہے یہ stock ابھی ملے گا بھی نہیں یہاں پہ اس کا chart دیکھیں وانجیر کا تو بہتی شاندہ trends ہیں 120% کے returns ہیں لیکن پہلے اس stock میں بہتی بڑی تیجی آئی کیا ہوتا ہے دوستو جب تیجی آتی ہے تو لوگ بیولش ہو جاتے ہیں جو ریٹیلر ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے investors ہوتے ہیں وہ high level پہ اس میں انٹری بنا لیتے ہیں تو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے یہ stock پہلے تیجی سے بھاگا اور اس نے 13 کے level کے راؤنڈ پہنچ گیا جنہوں نے high level پہ اس میں انٹری کر دی 10 کے level پہ اوپر انٹری کر دی وہ وہاں پہ سکتا ہے time دینا پڑتا ہے low valuations پہ انٹر کرنا ہوتا ہے اس کا جو lower sport level ہے وہ 5 کے راؤنڈ ہے تو جنہی یہ stock ہے آپ دیکھ سکتے low sport level کے راؤنڈ ملتا ہے تو یہ ایک اچھی انٹری پوائنٹ ہوگا ابھی بھی جیسٹوک valuations بہت اٹریکٹیو ہے اس کی low valuations پہ مل رہا ہے تو آپ اس stock کو دھیرے دھیرے کر کے accumulate کر سکتے ہو اور اس stock میں تھوڑا long term کے لیے بنیں کیونکہ ابھی جب تک اس کا upper circuit نہیں ٹوٹے گا تب تک آپ کو ملنا بھی تھوڑا مشکل ہوگا آپ try کر سکتے ہو لیکن اس stock میں تھوڑا long term horizon لے کے چلیں اور سپ کے تھوڑی انٹری بنائیں سو تینکس اگن people will be meeting with the new ویڈیو ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو subscribe جرور کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا notification بھی مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے like بھی جرور کریں so thanks again